اسلام علیکم فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل زرکون کول امید ہے کہ آپ سب خیار خیاری ایسے ہوں گے آج کی ریسپی میں بنا رہی ہوں مٹن اور مٹر کی ریسپی تو جی جسرے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کے بٹن کو پریس بھی لازمی کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کمیٹس دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کریں تو بسم اللہ پڑھ کے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے میں نے ایک پتیلی لے لی تھی سالن بنانے کے لیے اور میں نے ہاف کے جی بکرے کا گوشت اور اس طریقے کی بوٹیاں کر لی تھی ہڈیوالا گوشت تھا اور میں نے اچھی طریقے سے واش کر کے پتیلے میں ایڈ کر لیا تھا اور میں نے ایک کٹوری پوری لیسن اور ادھرک کا پیسٹ لیا ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے آدھا چمچ لال میٹس پوڈر آدھے سے کم چمچ میں نے ہلدی پوڈر ایڈ کیا ایک چمچ نمک ایڈ کیا ایک چمچ سکے دھنیا پوڈر ایڈ کیا اب ہم سارے مصالے کوچھے طریقے سے مکس کریں گے اور میں نے چولا جلا لیا تھا اس کے بعد میں نے دو سے تین ٹکڑے لیا تھے پاپیتے کے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اور میں نے اس کے بعد لیا تھا دو بڑے پیاس موٹے چوب کی ہوئے وہ بھی اس میں لپڑ کے میں نے ایڈ کر دیا اب ہم سارے مصالے کوچھے طریقے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں نے ایک لیٹر اس میں پانی ایڈ کیا ہے تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اب ہم اسے فل آنچ کے اوپر کور کر کے ٹھہرا دیں گے گوشت کے گل جانے تک اب ہم اس کا ڈھکنا اتارتے ہیں اور پانی کافی حد تک خوشک ہو چکیا اور گوشت بھی کافی حد تک گل جو گیا اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو آدھر ٹمائٹر موٹے کٹے ہوئے اب ہم پھر سے مکس کر کے ہم اسے پانسے چھے منٹ کے لیے کور کر کے ٹھہرا دیں گے تاکہ سارا پانی خوشک ہو جائے اور گوشت بھی اچھے طریقے سے گل جائے تو میں شاء اللہ سے پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو چکے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی گھی کو نہ ہی میں نے پہلے ایڈ کیا نہ ہی پورا پانی خوشک ہونے تک میں نے درمیان میں گھی ایڈ کیا سالن کے مطابق میں نے اس میں گھی ایڈ کیا ہے دو چمچ گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے تو فرنڈ مشیلس سے گوشت بھی اچھے طریقے سے گل گیا تو اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے دہی لیئے دو چمچ دہی ایڈ کیا دہی کو بھی ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے دہی کی بھنائی کرنے کے بعد میں نے ہاف کے جلیئے تھے مٹر وہ ایڈ کیا ہیں اب مٹروں کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھنائی کر لیں گے اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے ایک چمچ مکس مسالہ اور آدھے سے کم چمچ میں نے کالی مرچ پوڑا ریڈ کیے اب ہم سارے مصالے کے اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے سارے مصالے کے اچھے طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے ایک ادد لی تھی شملہ مرچ وہ میں نے ایڈ کیا اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے سارے بھنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کٹوری پانی تاکہ مٹر اچھے طریقے سے گل جائے اب ہم اسے کور کر کے ٹھہرا دیں گے تو مشلہ سی فرینڈ یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مٹر بھی اور گوشت بھی اچھے طریقے سے گل چکے اب میں نے اس میں ایڈ کی ہے ادرک اس طریقے سے کٹ کے اور میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہرا دھنیا تو مشلہ سی فرینڈ آج کی ریسپی ہماری تیار ہے جو ہم نے بنائی تھی مٹر گوشت والی جو بکری کا گوشت تھا تو آج کی ریسپی ہم ریشاوٹ کرتے ہیں تو مشلہ سی فرینڈ یہ دیکھیں آج کا سالم تیار ہے تو یہ تھی میرے آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میرے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل واج کریں لائک کریں کمیٹس کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ